دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوکو ایک سری موبیل کا بیک کور کسرہ تبدیل کریں گے دوستو سب سے پہلے اس کو گرم کر دے ہیٹ گن یا ڈرائر سے ہیٹ گن یا ڈرائر کو ایک جگہ پر نہیں رکھنا ہے اس کو گمانا ہے کیونکہ اگر آپ ایک جگہ پر اس کو رکھو گے تو اس سے آپ کا یہ بیک کور جل سکتا ہے تو اس کو چاروں سے اٹھ سو ایک جیسا گرم کرتا ہے گرم کرنے کے بعد ایک سرائر لے لے یا سخت پلاسٹک لے لے میں نے انڈی گلاس ہوا جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے بلیٹ کے ذریعے اس میں تھوڑی سی جگہ بنا دے اور اس میں یہ پلاسٹک بغیرہ گسا دے گسانے کے بعد اس کو چاروں سے اٹھ سے گمانا ہے کہ اس کا نیچے جو گم ہوتا ہے یا ڈبل ٹی وہ اپنی جگہ سے وہ کام کرنا چھوڑ جائے اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے تو بالکل اسی طرح اس کو گمانا ہے دوستو جس جگہ پر سخت ہو تو اس جگہ پر دوبارہ گرم کر دے ایک جگہ جب ایک بار جب اس میں جگہ بن جائے تو پھر یہ ایسانی سے کل جاتا ہے اس کا یہ کیمری جو جگہ ہوتی ہے یہ سخت ہوتی ہے تو اس کو تو دوبارہ گرم کر دے تو دوستو اس کا بیک کور ہٹ گیا ہے اب اس میں ہم دوبارہ لگاتے لیکن اس پر لگانے سے پہلے اس پر نیچے گم لگا لے گم اس طرح ہلکا ہلکا چاروں سیٹ پر لگا لے باریک سا زیادہ نہیں لگانا ہے نہ بہت کم لگانا ہے گم لگانے کے بعد اس پر بیک کور رکھتے بیک کور کو چاروں سیٹ کا لیول برابر کر دے چاروں سیٹ سے ایک جیسا ہونا چاہیے اس کے بعد اس پر ٹیپ لگا لے ٹیپ اوپر نیچے سیڑوں سے چاروں سیڑوں سے لگانا ہے کہ یہ مضبوطی سے لگ جائے ٹیپ لگاتے وقت اس کا لیول کا خیار کریں کہ ایدھر ادھر نہ ہو اور کوش کریں کہ یہ پوری طرح پیٹ جائے دوستو ویڈو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ